سولن میں پڑھ رہی کڑاکے کی تھنڈ کے کارن جہاں ایک اور جلوازیوں کو دکھتے ہوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو وہیں اس کا اثر اب فصلوں پر بھی پڑھ رہا ہے رات ڈلتے ہی آسمان سے پالا پڑھنے کی وجہ سے فصل خراب ہونے کی کاغار پر ہے یہی وجہ ہے کہ کسانوں کے ماتھے پر چنتا کی لکی رد دیکھی جا رہی ہے لہسن کی فصل پر اس پالے نے سب سے ادھک اثر ڈالا ہے کسان سارا ورش کھیتوں میں کڑی محنت کرتے ہیں کھیت میں بیج ڈال کر اسے دور دور سے پانی لے کر سینجتے ہیں لیکن کئی بار موسم کی مار اس قدر پڑتی ہے کہ جب فصل پکنے کو تیار ہوتی ہے تو وہ تباہ ہونے کی کاغار پر پہنچ جاتی ہے سولن کے کسان بھی آج کل اس ستیتی سے نکل رہے ہیں سولن کے کسانوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے بہت امیدوں سے لحسن اور انی فصلیں اگائی تھی لیکن تھنڈ بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور اوپر سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پالا بھی ادھک پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے لحسن کی فصل کو بہت نقصان پہنچا ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے ورش بھی انہوں نے لحسن لگایا تھا لیکن پچھلی بار بھی موسم کی بے رکی کی کارن بہت نقصان ہوا تھا اس بار بھی تھنڈ ادھک پڑ رہی ہے اور بارش نہ ہونے کے چلتے پالا ادھک گر رہا ہے جس کی وجہ سے لحسن اوپر سے جل رہا ہے اور لاکھوں کی فصل خراب ہونے کی کگار پر پہنچ چکی ہے انہوں نے کہا کہ وہ بازار سے لون لے کر کھیتی کر رہے ہیں سارا پریوار کھیتوں میں پچھلے کافی مہینوں سے محنت کر رہا تھا لیکن اب فصل خراب ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان چھیلنا پڑ رہا ہے انہوں نے سرکار سے اس کے لیے مدد اور راحت دینے کی مانگ بھی کی لحسن ہے جیتنے بھی اس کی امکر اوپر کو نکلتے ہیں وہ پاڑا ساری ختم کر دیتا ہے فصل پر تو اس کا پربہ وہ بورا ہے جو لوگوں نے لحسن لگائے ہوئے ہیں میرا خیال وہ کئی بگوں میں ہے اور کیونٹ لوگ کے حساب سے لحسن لگے ہیں اس سے لگ بھگ 20-30 لاکھ کا لوگوں کا نقصان عوشے ہوگا کم سے کم میں نے دو کیونٹر لحسن لگائے ہیں جی اور کھنوگ گاؤں ہیں میرا اور ہم بھی اس سے سنچائی نہیں کر پا رہے اس کی گڑائی نہیں کر پا رہے پالا اتنا ہے اگر گڑائی کریں گے تو اس کی جڑوں کو چلا جائے گا پالے سے بڑا بھائی پربہ ہو ہے فصل تباہ ہونے ہو رہی ہے پچھلے سال بھی الحسن 17-30 ہزار کے ہوئے تھے ایک کیونٹر لگائے تھا تو اب کی بار تو دگنے ہے لگ بھگ 2 لاکھ کو تو پانی پھیری جائے گا ہمارے پریوار کے سارے سدسے ہیں اس میں میند کرتے ہیں اگر ان کی دھاڑی بھی جوڑی جائے تو یہ 4-5 لاکھ رپے کا نقصان ہے سرکار کو چاہیے جی ہمارے کو جیسے ہمارے کرشکرین ہے یا تو اس میں تھوڑی ہماری ساہتہ کی جائے ادھر سے کشتے نہیں دے پا رہے بینک تنگ کری جارے اس لیے ہمارے کو سرکار سے یہ براسنا ہے کہ کسانوں کی طرف ویشش دھیان کر کے یا ان کے رینوں کو بیاج میں کچھ ریایت دلائے جائے یا لون میں کچھ ریایت دلائے جائے میرا نام بندہ ٹھاکور ہے میں پٹار کرنے والا ہوں وارڈ نمبر پندرہ سے ہم نے دس سنگ گیرہ پیاج گیرہ لگائے ہوئے ہیں اور مٹر لگائے گئے ہیں تو بارش ہو نہیں گئی ہے تین چار مینے ہو گئے ہیں ہمیں حیثہ کی سنجائی کی کوئی بستہ نہیں ہے اس لیے بارش ہونی چاہیے ہیں نقصان تو ہو گیا سوک گئی ہے ساری پسلے اور سوکنے کے آس پہ ہے اس لیے بارش پانت دس دن میں ہونی چاہیے ہیں ہم نے مٹر لگا رکھ ہیں لسن لگا رکھ ہیں گوبی لگا رکھی ہے پالے سے ساری پسلے پیلی پھر گئی ہے جس سے ساری پسل سوکنے کے آس پہ ہے دس پندرہ دن میں بارش ہوئی تو ساری پسل تباہ ہو جائے گی ی کاری پاس تپیں ساب نہیں ہے ット